بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین کچھ بڑی خبریں اور پورا پروگرام ضرور دیکھئے گا باجوا صاحب کے نام کا ٹرینڈ بنا اور اس کے ساتھ ہی نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے اس میں جنرل باجوا صاحب ہیں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عدیم صاحب ہوں گے یہ بریف کریں گے اور بتائیں گے ساتھ اپنا وہ معایدہ جو انہوں نے ہمارے پڑوس سے کروایا اور اس کے ساتھ ساتھ جو صلح صفائی ہوئی ہے اور اب یہ جو سارے دوسرے معنی احتیار پھینکنے کی بات ہے اس پہ بات کریں گے اور دوسرا بڑا ہی انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا کہ محسن داور کو بھی اس میں بلائیا جا رہا ہے کہ کوئی بلاول نے کہا ہے کہ ہم اپنے اتحادیوں کے بغیر نہیں آئیں گے اور یہ وہ محسن داور ہے جو آپ کو پتا ہے ماضی میں علی وزیر ان کا کیا الائنس کیا اتحاد ہے یہ گورنمنٹ ایک دو ووٹوں پر ٹکی ہوئی حکومت ہے اس وقت اور کل محسن داور جب اسیمبلی میں سپیچ اپنی دے رہا تھا تو اچانک اس کا مائک بھی ہے وہ بند کر دیا گیا تھا جب بھی وہ آرمی پہ آیا تو مائک بند ہو گیا تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا آج وہ کیا کرے گا اس میٹنگ میں راجہ ریاض بھی موجود ہوں گے وہاں پر نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں اور یہ دیکھیں کس کس طرح کے لوگ وہاں بیٹھیں گے آپ سامنے میں ہوئے ایک دوسرے کوئی ہو سکتا ہے موہ پر واہ واہ کہہ رہے ہوں گے لیکن دل میں یقین کریں برا بھلا کہہ رہے ہوں گے کیونکہ یہ میٹنگ بڑی امپورٹنٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں آپ دیکھیں پہلی مرتبہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک بڑے کریڈیبل انسٹیٹیوٹ کو اور اس کے ایک بڑے ہیڈ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ جب باجبہ صاحب ستیفہ دیں یہ ٹوٹر پہ ٹرپ ٹرینڈ بنا ہوئے دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے اور اس کی تصویر دیکھیں کینیڈا تاک اس کی آواز گونج رہی ہے کیونکہ ایکانومی بہت بری طرح پرفارم کر رہی ہے دنیا کی جو سٹاک ایکسچینج ہے گر کے دوبارہ اٹھ گئی ہیں لیکن ہماری دن بہ دن نیچے ہی جا رہی ہیں آٹے کی قیمت آپ دیکھیں چھے رپیا کلو گرہم پر بیگ بڑھ چکا ہے اور اب لوگ ہم پہ ہنس رہے ہیں کینیڈا میں آپ دیکھیں اپوزیشن کوسچن کر رہی ہے کہ آپ نے جنرل باجبہ صاحب کو کیوں بلایا کہ وہ دو رجیم چینج کرنے کے ذمہ دار ہیں یہ پوری دنیا میں عمران خان کا میسیج پہنچ رہے تو اس کے ساتھ آپ نے پچاس ہزار کا خرچہ بھی کرنا تھا اگر وہ خرچہ ہو جاتا جو نہیں ہوا آپ کو پتا ہے وہ باگی وجہ سے تو اس پہ کئی منسٹروں نے اپنی نوکری ان کی چلی جائنے تھی اب یہ سارا دیوار پہ واضح لکھا ہوا ہے عیوب خان کو آپ کو یاد ہوگا کتا کہا گیا تھا تو وہ چھوڑ گیا مشرف صاحب سے کہا جی چاچا وردی لا دے وہ بھی چلے کے چھوڑ کے بڑا مشہور ہوا تھا اب باجبہ صاحب کی باری ہے کیونکہ ان کے بارے میں جو یہ نیا نارہ بہت زیادہ مقبول ہو چکا ہے اور یاد رکھیں یہ بھی ریٹائر نہیں ہوئے ابھی ریٹائر نہیں ہوئے تو لوگ جو وہ لائن کروس کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے جو آنے والے جرنیل ہوں گے ان کے بعد وہ بھی یہ بڑا غور سے دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کو احساس ہو چکا ہے کہ اس حکومت کا آپ کو بتا ہے والی وارث ختم ہے تو وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم تو یہاں صرف ایڈوائس دینے کے لیے آئے ہیں مشورہ دینے کے لیے بہت دوسرے معنی میں دوڑ اپنی اپنی ہے بھائی کوئی بھی اس حکومت کے ساتھ جڑنا نہیں چاہتا آئی ایم اف نے کال انہیں بری طرح دبکی لگائی ہے انہوں نے کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں بار بار عمران خان نے معایدے کی ہے تو کون سے عمران خان نے معایدے کی ہے تو اب اچانک ٹون بدل گیا ہے اب کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے کوئی معایدے نہیں کیا آئی ایم اف سے تو جھوٹ ان کا باہر آ جاتا ہے دو دن زیادہ ٹکتہ نہیں دیکھیں نیوٹرل جن لوگوں کو ایسٹس کہہ رہے ہیں وہ دانیال عزیز ہیں اس جیسے منسٹروں کہہ رہے ہیں ہمارے ایسٹ ہیں ہمارا اساسہ ہیں یہ تو لیول اس لیول پہ آ چکے ہیں حالانکہ اگر نیوٹرل ہی ہیں آپ تو شہباز گل کا بھی ایکسینٹ ہوا تھا ڈاکٹر ارسلان کا بھی ایکسینٹ ہوا تھا آپ ان کے پاس بھی چلے جاتے ہیں ان کو بھی آپ کہہ دیتے ہیں ہمارے اساسہ ہیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں آپ واقعی نیوٹرل ہیں تو آپ نیوٹرل نہیں ہیں اب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں یہ جو سچائی ہے یہ چھپ نہیں سکتی اسے آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے عمران خان کی پرفارمنس کو کہ جب دنیا کی تیسرے نمبر کی گلوبل لیول پر یونیورسٹی سٹینفرڈ کہہ رہی ہے ریسرچ کر کے کہ احساس پروگرام جو ہے اور یہ کہتے ہوئے میرا دل یقین کر ہوتا کہ انہوں نے غربت ختم کرنے بغیر کسی شرط کے کیش دینا میڈیکل فسیلٹیز دینا نیوٹریشنل کوریج یہ جو ان بچوں کے لیے جن کے قد نہیں بڑے ہو رہے خدا بھی یقین کریں کہ میں اتنا علاقہ آپ کو پتہ ہیوی نہیں ہوں میرے سائز کی آپ کو وہاں پر نہیں ملتی چیزیں کیونکہ بچوں کے سائز کی چیزیں پاکستان میں بن نہیں ہیں وہ نہ کھانے کی وجہ سے اچھا کھانے کی وجہ سے گرتے جا رہے ہیں ان کے ویٹ میل نیوٹریشنز پروگرام ہو رہے ہیں تو نیوٹرل جو ہیں اب وہ سروے جن پر یقین کرتے تھے وہ پھر سٹینفرڈ کے سروے پہ بھی یقین کریں عمران خان کی وہ جو تقریر تھی بار بار جس میں وہ کہتے تھے کہ نیچے لوگ کومنٹس دیتے ہیں جی تو اب ایکیڈیمک پروفیشنلز کہہ رہے ہیں آپ کو کہ آپ ویل فیر سٹیٹ ہیں اب اللہ ہی پوچھے ان سے جن کو یقین نہیں آتا نیوٹرلز نے اپنا بہت بڑی غلطی کی پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ کیس کو ختم کر کے پارٹی کو ختم کرنے کی سازش اور یہ ان کے ہمیشہ ہر وقت ان کے پاس ایک چھپی ہوئی تھی ایک وار تھا پی ٹی آئی این نظریاتی انہوں نے بنانے کی جو کوشش کی اب وہ اسی لئے تھی اب ساری بات کھل گئی ہے کہ جب پی ٹی آئی کو ختم کریں گے تو پی ٹی آئی این کو کھڑا کریں گے بلے باز کا نشان ہوگا لوگ کنفیوز ہو کے اس کے ڈیفرنٹ پارٹیز کے لوگوں کو پکڑیں گے جوڑ دیں گے اس کے اندر جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم بنی تھی اس کے بعد آئی جی آئی بنی تھی یہ ایک بہت بڑی گیم ان کے کارڈز میں موجود ہے یہ کرنا چاہ رہے ہیں جو اب تک انہوں نے جتنی بھی یہ ساری نومبر تک معاملات ہیں وہ بدل جائیں گے لیکن نیوٹرل زائر ہیں ان چارج ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر جگہ سے پلگ ہول فکس کریں جہاں سے پانی نکل سکتا ہے لیکن ایک پلان اللہ کو ہوتا ہے ایک انسان کو ہوتا ہے آخر میں اللہ کوئی پلان چلتا ہے یہ سب کو پتا ہے ہمیں اب آپ یہ خبر سنیں اور ذرا کیس پہلے دیکھیں کہ انہوں نے پی ٹی ای کے فنڈنگ پر ہوا کیا یہ جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے ایک فیصلہ دے دیا اور یہ فیصلہ تحریک انصاف کا آپ کو پتا ہے ان کے ایک پرانے وہ جو ڈسگرنٹلڈ ایمپلائیز انگریزی میں کہتے ہیں ایک دکھی غمزدہ ان کے چھوڑ کے گئے اپنے آپ کو کہتے ہیں ممبر اکبر اس بابر صاحب جن کا والی وارہ صاحب کوئی نہیں ہے انہوں نے دوزار چودہ میں الیکشن کمیشن میں جو کیس کیا ہوا تھا اس میں پارٹی کے اندر جو فائنانشل ارگولیریشن ہے کہ مطلب ریگولیریٹیز ہیں کہ مطلب کوئی غبن ہوا ہے شاید فانڈ جو انہیں ملے ہیں مختلف دنیا کی نیشنیلٹیز دیتی ہیں وہ شوکت خانم کے لئے کہتا ہے ہر مسلمان ہندو سب دیتے رہے تو اب سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں الیکشن کمیشن کے ہیڈ ہیں انہوں نے بجائی ہے کہ فیصلہ دیتے کیونکہ وہ روز سنوائی کی وہ فیصلہ کیوں نہیں دے رہے وہ کہتے ہیں کہ اب باقی پارٹیوں کبھی اس طرح کے کیسز ہمارے سامنے آنگے پھر کریں گے مطلب سب کو رگڑ کے پھر ہم بتائیں گے انہوں نے ڈیڈ لائن بھی نہیں دی کہ میں فیصلہ کب دوں گا ایک ہفتے بعد دوں گا ایک مہینے بعد یہ چھپا کے رکھا جائے گا اس وقت تک جگہ تو عمران خان سرنڈر نہیں کرتا یہ انہوں نے اپنے فاننشل ایکسپرٹ بھی لگائے کوٹ بھی لگائی کہ جی پی ٹی آئی کو امریکہ سے برطانیہ سے کینیڈا سے اسٹریلیا سے گیانہ آکاؤنٹ ان کو ملے تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنے ذاتی جو فنڈ اکٹھے کیے تھے اپنے آکاؤنٹوں میں ڈالے ہوئے تھے کہ چلو ابھی پارٹی کے بعد میں ٹرانسفر کریں گے اور وہ لوگ پر ڈیکلیئر کرنے میں ناکام ہوئے وہ سارا کیس تو اس میں چند لوگ ہیں لیکن چونکہ ان کے جو مضموم مقاصد یہ ہیں کہ ہمارے پاس ان کی دکھتی رگ ایک ایسی آجائے کہ جب ہمیں موقع ملے دبا دیں حالانکہ پاکستان مسلمی قنون اور پیپلز پارٹی کے اس سے بڑے بڑے فانڈز اور جے یو آئی سب کے جو لوگ باہر سے پیسے بیٹے ہیں کسی کے مو پہ لکھا نہیں ہوتا اب انہوں نے اس کو بنا لیا جی نیشنل انٹرسٹ کا یہ معاملہ ہے اب تمام پارٹیز کا ہم کیس سنیں گے اور تاکہ کسی کے خلاف فیصلہ نہ جائے مطلب دوسرے امانوں میں سب کے بظاہر لوگوں کو دکھا دیں گے کہ ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہم پارٹیز پولٹیکل انجنئرنگ نہیں کر رہے لیکن جو ہی عمران خان کی نظر آجے کہ مقبولی ترجیت کا اس وقت یہ فیصلہ سنا دیں گے کام ہو رہا ہے اب ان کی جو سکروٹنی کمیٹی انہوں نے بنائی ہوئی ہے بظاہر جو پی ٹی آئی کی فورن فنڈنگ کے کیس کو دیکھ رہی ہے انہوں نے ایک مہینہ لگایا ڈیلی کیس سننے کا جنوری سے شروع ہوئے تھے اور آپ کو پتہ ہے آخر فائنلی انہوں نے رپورٹ بنا لی جس پہ عمران خان کو یہ بلیک میل کرنے کی کوشش کرے کہ جی آپ نے وہ قانون توڑے ہیں پیسے کٹھے کرنے کے جو آپ نے غیر ملکیوں سے نہیں ان غیر ملکیوں میں کون کون سے لوگ ہیں حالانکہ سب کو پتہ ہے کون سے لوگ ہیں سات سال تک یہ کیس لٹکتا رہا اور بالاخر یہ لے کر اس معاملے تک آئے ہیں جب الیکشن کے قریب لائیں گے اب یہ ان کے پاس عمران خان کی اور کوئی ان کے پاس دکھتی رگ نہیں ہے یہی ہے اور اس کو دبانے کے لیے انہیں پھر باقیوں کو بھی دبانا پڑے گا تو کچھ کو نائل کر دیں گے جیسا جانگیر ترین کو کیا تھا تنوازشیف کو بھی کر دیا لیکن یہ جو پورا فیصلہ آئے گا اس سے نیوٹرل کی آپ کو پتہ ہے عزائم سامنے آگئے ہیں بلکل ہر چیز کھل کے سامنے آگئی ہے کہ اب ان کا مقصد کیا ہے دیکھیں جب فنڈ ڈکٹھے ہوتے ہیں جب آپ پیسے مانگنے جاتے ہیں کسی کاز کے لیے تو یہاں پر ہندوستانی بھی ہیں بہت سارے دنیا کے لوگ باہر رہتے ہیں لوگ پیسے دیتے ہیں ہم خود انگریزوں کے کوئی کسی اچھے انسانیت کے کام میں پیسے دے دیتے ہیں تو اب انہوں نے اس کا دوڑ یہ نکالا ہے جو باجوہ صاحب کا جو ٹرینڈ ایک بہت بڑا چل رہا تھا کہ انہوں نے پی ٹی اے کو پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آثورٹی کو یہ پاور دیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کو کیونکہ سوشل میڈیا کے عمران خان بار بار ذکر کرتے ہیں جی سوشل میڈیا کی پاور ہے سوشل میڈیا اور کامی سارا سوشل میڈیا گئے انہوں نے سینٹرلائز سسٹم سے جو آئی ایس پی انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر جو مین سورس ہے انہوں نے کہا جی باجوہ ٹرینڈ چلا ہے اور اس کے پیچھے بھی ہوئی ہے جب انٹرنیٹ ہی نہیں ہوگا نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس ری مین سٹریم میڈیا جرنلسٹ اینکرز یہ آلڑی اپنے کنٹرول میں لے چکے ہیں جو نہیں آئے عمران ریاض کی طرح عرشت شریف کی طرح سمی برہیم ان لوگوں کو رگڑا لگا رہے ہیں موبائل لوڈ شیڈنگ کرنے کا پلین سگنلز ڈراب کرنے کا پلین اور آٹومیٹک بلوکنگ کرنے کا کیونکہ ان کے پاس پی کا جو آرڈینیس انڈر سیکشن 37 یہ لوگ کر سکتے ہیں اب آئی ایس پی کی ٹرافک گوگل سے فیس بک سے نیٹ فلک سے اکیمی سے اور یوٹیوب سے پانچ سورسے سے آتی ہے انہوں نے ان پانچوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے اس کو اتنا مہنگا کر دیں تاکہ لوگ جو ہے وہ انٹرنیٹ افورڈ ہی نہ کر سکیں جو کر سکیں افورڈ ان کے پاس اتنی کپیسٹین ہو پہلے انہوں نے آپ کو پتہ ہے بلوک کرتے ساتھ لوگوں کے بہت سارے راوٹرز ان کی چھوٹے آئی انٹرنیٹ فون سارے لے لیے جب اس سے بات نہیں بنی تو اب یہ کام دوسرا مریم نواز صاحبہ جو کہ خود کہتی تھی کہ میرے پاس ویڈیوز کام باہر ہے اب کہہ رہی ہیں کہ طیبہ خاتون نامی ایک خاتون جو چیرمین نیب کے کیس میں تھی اسے عمران خان نے وزیراعظم ہاؤس میں کئی ہفتے رکھا حالانکہ عمران خان نے کبھی بھی آپ کو یاد ہو کہ کوئی ان کے بارے میں غیر اخلاقی بات نہیں کی حالانکہ یہ عمران خان کو دو نمبر تک کہتی ہیں فتنہ خان فلان فلان عمران خان نے یہاں تک ان کی عادت نہیں ہے کہنے کی ورنہ کہنے کو بڑا کچھ ہے یہ تو نواز شیف کے دور بلیک میل کرتے ہیں ججز کو پولیٹیشنز کو آرمی افسروں کو ایون بینظیر بھٹو سے لے کے ساہ خان اور مولانا سمی الحق تک کے لوگوں کی ان لوگوں نے تمام کے تمام لوگوں جنرل زہیر الاسلام تک کی کردار کشی کی انہوں نے بڑی بری طرح کی تصویریں فینکنے سے لے کر ویڈیوز تک آپ بھی کہنے جی عمران خان یہ سب کرتا ہے ایک طرف اپنا مزاق یہ عربی بول کر اڑانے کے چکر میں عربوں کے سامنے وہ جو شیباشی صاحب کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی تو دوسری در دنیا میں چائے کے نام سے آپ انڈیا کی اخباریں کھولیں جس دنیا کی اخبار کھولیں اس میں مزاق اڑا ہے ہندوستانوں نے کہنے جی آپ فنٹاسٹک تی کا ہمیں شیڑتے تھے خود آپ دوسرا کا پینے کے قابل نہیں ہیں اور یاد رکھیں پاکستانی پے کر رہے ہیں کسٹم جوٹی پانچ پرسنٹ سیل پر سات پرسنٹ فیدولڈنگ ٹیکس ٹو پرسنٹ اور جو باقی ایڈیشنل ٹیکسیز انہوں لگائے ہیں چائے پہ وہ لے دا اس کے باوجود حکومت ان پہ اور مزید ٹھوکنا چاہتے ہیں چائے آپ پینہ بند کر دیں لیکن یہ شراب آپ کو کبھی بھی نہیں کہیں گے ہم بند کریں گے کیونکہ امیر لوگ پیتے ہیں پولیٹیشن پیتے ہیں نیوٹرلز پیتے ہیں اسے کبھی بین نہیں کریں گے اس پہ جو خرچہ ہے دیکھیں جب شہد دستی نے آپ کو یاد ہوگا جو بوتلیں نکالی تھی وہاں پارلیمنٹ لوجس سے پھر چیف جسٹس ساکر بن سہار نے خود شرجیل میمت جو ابھی سٹنگ منسٹر ہے اس کے پاس سے بوتل پکڑی اس کے باوجود کچھ نہیں ہو کیونکہ یہ کبھی بھی اس کو بین نہیں کریں گے کیونکہ ایک بڑا گندہ دھندہ انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کسی نے کسی طرح اس کی جو سیل بڑھتی رہے اب آپ دیکھیں کہ صرف ایک کمپنی پاکستان میں جس کو اجازت ہے وہ دو ہزار پندرہ کی میں بات کروں آج سے سات سال پہلے دس ملین لٹر بناتے تھے صرف ایک برینڈ باقی جو ان کی آٹ دس برینڈ تھی ان کا اندازہ نہیں ہے اب سات سال پہلے اگر یہ حالات تھے تو آج وہ کتنی بناتے ہوں گے آپ خود سوچ لیں لیکن کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو بند کریں حالانکہ ان کے پاس پاور ہے یہ چاہے تو بند کر سکتے ہیں غیر اسلامی کر کے کچھ بھی کر لیکن نہیں کریں گے کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ وہ امپورٹ بھی ہوتی ہے باہر سے آتی بھی ہے لیکن انہیں نظر کیا آئیے چاہے کیونکہ چاہے غریب بھی پیتا ہے امیر بھی پیتا ہے درمیانہ ہر طبقہ پیتا ہے اور اپنے ٹیکس کے پیسے دیتے ہیں ان کو اوپر ٹیکس دیتے ہیں لیکن انہوں نے چونکہ مزاق اڑوانا ہے پوری دنیا میں پاکستان کا یقین کریں جو اخبار کھول اس میں لکھا ہوا جی کہ پاکستانی آپ چاہے نہیں پی سکتے اندازہ کریں پہلے انہوں نے سٹاک ایکسچینج پیسے تو اخبار آپ کھولیں آج کل دل ہی نہیں کرتا اخبار کھولیں یا خبریں دیکھنے کو کیونکہ ہر روز خبر یہی ہوتی ہے یا آٹا یا چینی یا دالیں یا پیٹرول یہ مہنگا وہ مہنگا آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے ہر قسم کی طبعی اور بربادی انہوں نے چڑھا کے رکھ دیئے اوپر سے حالات یہ بنا رہے تاکہ ہم الیکشن کے قریب جب پہنچیں تو پی ٹی آئی اگر اس وقت زور میں ہو عمران خان زور میں ہو اس کا بازو مرولنے کے لیے ہم فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنا دیں لیکن اس کا بیک اپ پلان بن رہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ